السلام علیکم کیا ویزٹ ویزا ابھی بھی بند ہے انسکلڈ وارکرز کے لیے کیا ہے وہ کیسے ویزا لے سکتے ہیں اور امپلائمنٹ ویزا ایشو ہو رہا ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کوسچن ہے کہ کمپنی ٹو کمپنی ویزا ٹرانسپور ہو رہا ہے یا نہیں بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی لوگ مجھے کمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس بارے میں ویڈیو بنایاں میں اس لیے ویڈیو نہیں بنا رہا کہ کچھ خاص اپ ڈیٹس جو ہوتی ہیں وہ نہیں آ رہی تھی اس لیے میں نے ویڈیوز غیرہ نہیں بنایا کیونکہ جو لوگ جتنے بھی یوٹیوبر سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو چارے مکس کر کے سارا کچھ پیش کر رہے ہیں تو اس لیے جو ریالیٹی ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں کیونکہ میں اسی لئے ویڈیو نہیں بنا رہا تھا کیونکہ کوئی update نہیں تھے اب یہ ہے کہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ visit visa issue ہو رہے یا نہیں employment visa جو ہے وہ issue ہو رہے یا نہیں اس کے علاوہ آپ company to company آپ visa اپنا چینج کر سکتے ہیں یا نہیں visit to employment visit visa to employment visa آپ چینج کر سکتے ہیں یا نہیں ابھی کی جو current situation ہے وہ کیا situation چل رہی ہے اور آپ کی country سے visa issue ہو رہے ہیں یا نہیں دیکھیں جی انسکلڈ ورکر کا ویزا وہ جو ایجنسیاں جو ویزے لگاتی ہیں اور وہ جو ایجنٹس ہیں جو ویزے ڈیلی کی بیسز پر اپلائی کرتے ہیں ان کے مطابق جو انسکلڈ ورکر کے ویزے ہیں وہ ایشو ہو رہے ہیں پر اس میں مطلب سو میں سے دو پرسنٹ یا تین پرسنٹ ویزے ایشو ہو رہے ہیں مطلب کیا ہے سو میں سے دو یا تین یا چار ویزے آپ کے ایشو ہو سکتے ہیں باقی ایشو نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ آپ کو ایجنٹ لوگ بہت سائے ایجنٹ بولتے ہیں کہ ہم آپ کو ویزا نکال کر دیں گے وہ آپ سے جھوڑ بول رہے ہیں وہ آپ سے پیسے ٹھگ رہے ہیں ان کو پیسے نہ دیں بہت سائے لوگ آج کل بے کوف بن رہے ہیں کیونکہ کسی کو کلیارٹی نہیں ہے کہ کیا یہ ویزے واقعی ایشو ہو رہے ہیں یا ویزے ایشو نہیں ہو رہے ہیں تو جو ایجنٹس ہیں جو ایجنسیاں ہیں جو ڈیلی بیسس پہ ویزے اپلائی کرتے ہیں ان کے مطابق آپ سو میں سے دو یا تین یا چار ویزے جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس طرح موسٹلی ویزے ایشو نہیں ہو رہے ہیں اس طرح کے مسئلے آ رہے ہیں ان کو تو آپ اگر ابھی ویزٹ ویزا سے کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایمپلائمنٹ ویزا مطلب آپ کو آفر لیٹر مل گیا کمپنی کی طرف سے آپ ابھی یو ای میں ہیں ویزٹ ویزا پر آفر لیٹر ملا ہے اور آپ کا ویزا جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ویزا آپ کو فری مل رہا ہے تو آپ بلا ججک اپلائی کریں اور کمپنی کو اپنے ڈاکومنٹ وغیرہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ویزا ریجیکٹ ہوتا بھی ہے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں ابھی اس میں کوئی ایجنٹ آپ کو بولتا ہے کہ آپ مجھے دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار روپے دیں درمز دیں تو ہی میں آپ کا ویزا جو ہے وہ لگوانگا اور ویزا لگا کے دوں گا اس کو کوئی پروسس کرنے کا نہ بولیں ایسے ایجنٹ کو کوئی پیسے وغیرہ نہ دیں کیونکہ وہ آپ کو ٹھاک رہے کمپنی ٹو کمپنی جو ہے وہ ویزا ایشو ہو رہا ہے کمپنی ٹو کمپنی کس طرح آپ کسی کمپنی میں انسکلڈ ہے انسکلڈ ورکر کام کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ دوسری کمپنی میں آپ نے اپلائی کیا آپ کو آفر لیٹر ملا تو وہ آپ کا ویزا ایشو ہو رہا ہے آپ جس کنٹری کے بھی ہیں آپ کا کمپنی ٹو کمپنی ویزا ایشو ہو رہا ہے تو آپ نے ایک کمپنی سے ریزن کیا دوسری کمپنی میں جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ جا سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے آپ جب وزٹ ویزا پر یہاں پر ہیں وزٹ ویزا سے آپ امپلائیمنٹ ویزا لے رہے ہیں مطلب آپ نے وزٹ ویزا پر آپ کا آفر لٹر ملا کمپنی آپ کا ویزا اپلائی کرتی ہے تو وہ ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے اس میں کچھ ویزے ایشو ہو رہے ہیں کچھ ویزے کون سے فریزون کمپنیاں جو ہوتی ہیں فریزون کمپنیوں کے ویزے ایشو ہو رہے ہیں آپ اگر فریزون کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں تو اس کا ویزا آپ کا ایشو ہوگا موسٹلی فریزون کمپنیاں جو ہیں وہ فری ویزا دیتی ہیں پیسے اگر نہیں لیتی پر کچھ کمپنیاں جو ہے وہ پیسوں کی ڈیماند بھی کرتی ہیں ویزے کے لیے پر فریز ان کمپنیوں کے ویزے جو ہے کرنٹلی انسکیلڈ اور سکیلڈ ورکر دونوں کے ایشو ہو رہے ہیں اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ آپ اگر کسی گھر میں ایز ای ہاؤس آرڈ سٹاف ہاؤس میڈ ہاؤس بوائی کی جاب کرنا چاہتے ہیں وہ ویزا بھی آپ کا ایشو ہوگا اگر کوئی گھر والا آپ کو سپانسر کرتا ہے تو سپانسر ویزا آپ کا ایشو ہو سکتا ہے تو اگر آپ انسکیلڈ ورکر ہیں تو آپ کے لیے کرنٹلی دو چوائسز ہیں جو آپ ہنڈرڈ پرسن جس سے ویزا لے سکتے ہیں ایک ہاؤس آرڈ سٹاف کا ہاؤس میڈ یا ہاؤس بوائی کیر ٹیکر وغیرہ کا ویزا یا تو آپ جو وہ فریز ان کمپنی کا ویزا لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ویزے ایشو ہو رہے ہیں ویزے مطلب اوپن ہیں پر اس میں ویزے ایشو نہیں ہو رہے ہیں تو ویزے اپلائی کریں گے اس میں ایس پر جو ایجینٹس اور سارے لوگ بتاتے ہیں دو تین ویزے آپ کے جو وہ ملیں گے باقی ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں اس طرح سے جو میٹرک یا ایفے والے جو بندے ہیں ان کے جو ویزے ایشو ہو رہے ہیں وہ اس شرف پر ایشو ہو رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایٹسٹڈ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے آپ کی جو ایڈوکیشنل سرٹیفکیٹ ہیں وہ ایٹسٹڈ ہونے چاہیے ایٹسٹڈ کہاں سے آپ کے بورڈ سے ایمنیسٹری آف فوران افیر سے پھر جو فوران ایمبیسی ہوتی ہے یو ای کی ایمبیسی ہوتی ہے آپ کی کنٹری میں اور یہاں پر اس سے ایٹسٹڈ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا ویزے ایشو ہوتا ہے پر یہ ویزے مطلب ریگلرلی ایشو نہیں ہو رہے ہیں سو میں سے دو یا چار اس لیے کوئی ایجنٹ آپ کو اگر بولتا ہے کہ آپ مجھے دو ہزار دیں میں آپ کو پیسہ نکال کر دوں گا آپ کو سوری ویزا نکال کر دوں گا وہ آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے فراڈ کر رہے ہیں کیونکہ اگر کوئی کمپنی آپ کو بولتی ہے کہ آپ کو فری ویزا دیں گے آپ اپلائے کریں تو آپ بلا جی جک اپلائے کریں اگر ویزا ایشو ہو گیا تو وہ آپ کے علاقے ہیں اگر نہیں ہوا تو آپ کا نقصان کوئی نہیں ہوگا کم سے کم بیچلر ڈگری اور وہ بیچلر ڈگری یہ جو چار جگہ میں نے بتائی آئی بی سی سی وغیرہ فور آن آفیس یو ای ایم بیسی وغیرہ اور آپ کی کنٹری میں جو یو ای ایم بیسی اور ادھر جو اس میں سے اٹسٹڈ ہونے چاہیے تب ہی آپ کا ویزا ایشو ہوگا یہ کومنٹس ہیں جی جو ایجنٹس اور جو ایجنسیاں نارملی ویزے اپلائے کرتی ہیں ان کے تو انسکیلڈ ورکر کے لیے جو آپشن میں نے دو بتائی ہیں ہاؤسولڈ ستارف یا تو آپ کا فری زون کمپنی اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر فری ویزا آپ کو ملتا ہے تو آپ اپلائے کریں کوئی ایجنٹ بولتا ہے تو آپ اس کو بالکل پیسے نہ دیں کیونکہ چانس بالکل نہیں ہے اس کے بعد جی آپ کی کنٹری سے جو ویزے ایشو ہوتے ہیں کنٹری سے ویزے ایشو ہو رہے ہیں کنٹری سے اگر آپ اپلائے کرتے ہیں پاکستان سے بہت ساری ایجنسیاں ہائرنگ کر رہی ہیں تو وہ جو ایجنسیاں ہائرنگ کر رہی ہیں وہ آپ کا ویزا اپلائے کر رہی ہیں وہ ویزے ایشو ہو رہے ہیں بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے کافی مطلب بندے آئے ہیں ریسنٹلی بھی تو ویزے ایشو ہوتے ہیں آپ کے ملک سے ویزے ایشو ہو رہے ہیں پریزون کمپنیوں کے بھی ایشو ہو رہے ہیں نارمل کمپنیوں کے بھی نارمل ہی آپ کی کنٹری سے ویزش ہو رہے ہیں جو لوگ یوئی کے اندر ہیں ویزٹ ویزا جو ہے وہ کنورٹ نہیں ہو رہے تو اس لیے آپ ویزٹ ویزا پر آئیں ہی نا ویزٹ ویزا کس طرح اگر آپ تورسٹ آتے ہیں پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے اگر آپ گھومنے آئے ہوئے ہیں تو آپ سہر و تفریق کر کے واپس جا سکتے ہیں پر ویزٹ ویزا اس پرپرس کے لیے لے کے آنا کہ آپ وہاں پر جوب دون کے آپ کو جوب ملے گی یہ بے کوفی آپ کی کیونکہ ویزٹ ویزا پر صرف ویزٹ ویزا جو ہے ویزٹ ویزا صرف گھومنے کے لیے یعنی تورسٹ کے لیے ہوتا ہے یہ ایسے پرپس کے لیے نہیں ہوتا تو اگر آپ امپلائمنٹ ویزا کے لیے یعنی ورک ویزا کے لیے آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کنٹری سے ورک ویزا اپلائی کر کے پھر ہی آئیں جوئی کے اندر امید کرتا ہوں یہ کچھ کلریفکیشن آپ کو مل گئی ہوں گی اس کے علاوہ آپ امید سنٹر سے پوچھ سکتے ہیں امید سنٹر میں یہ ہوتا ہے کہ امیگریشن کے ریلیٹس سارے جو کوسشنز ہوتے ہیں ان کے انسرز ان کے پاس ہوتے ہیں کیونکہ امید سنٹر والے وہ ہیں جو امیگریشن کے ساتھ ملکہ مطلب کام کرتے ہیں آپ کے ویزے وغیرہ آپ کی اپسکونڈنگ اگر لگی ہے یا آپ کا فروج کروانا ہے یا تو آپ کا مطلب کنورٹ کروانا ہے اس کے ریلیٹس سارے انفرمیشن ان سے مطلب آپ سے مل سکیے تو آپ کوئی بھی آمر سنٹر کا نبر نکالیں گوگل سے ان کو کال کریں ان کو سارے کومنٹس آپ کے جتنے بھی ہیں ان سے پوچھیں وہ لوگ آپ کو جو وہ کلیر انفرمیشن دیں گے یوٹیوب میں آپ چالیس ویڈیو پچاس ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں گے تو آپ کے جو کوسشن کا انسر آپ کو ملنا اس لیے جو بسٹ ویئے آپ آمر سنٹر میں کنٹیکٹ کریں ان سے جو وہ رابطہ کریں ان کو کال کر کے پوچھیں کہ آپ کا یہ ایشو ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے وہ لوگ آپ کو انسر دیں گے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو جوپس کے لیٹی انفرمیشن چاہیے کیونکہ اس میں آپ کو جوپس کے لیٹی انفرمیشن دی جاتی ہے فری جوپس واکن انٹرویوز دوبئی کے اندر یو اے کے اندر گلف کنٹریز میں یا انڈیا پاکستان نپال بنگلہ دیش میں آپ کو جوپس کے لیٹی انفرمیشن دی جاتی ہے اس کو سبسکرائب کر لیں ایک لائک دبا دیں اور شیئر ضرور کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ